نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد مبارک منانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مقصود ہے کیونکہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لئے ایک احتمام کیا جاتا ہے لوگوں کو جواں کیا جاتا ہے ایک وہاں پر انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے وہاں پر ذکر کے لیے جو تعظیم کے اچھے سے اچھے طریقے ہو سکتے ہیں ان کا احتمام کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ بنتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک ذریعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ تو وہ شئے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آقا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے جس نے انکار کیا تھا ساری دنیا آج بھی اسے جس نام سے یاد کرتی ہے وہ سارے جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا شیطان نے اور مردود ہو گیا تو جب تعظیم آدم علیہ السلام کا یہ حال ہے تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اظہار کی نیت سے ملاد مبارک منایا جاتا ہے اور یہ تعظیم قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی شانے اور اس کے بعد نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ اے لوگو اس رسول کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم ان کے ذریعے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو تو تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دی گئی اور یہ ملاد مبارک منانا جو ہے یہ اسی تعظیم کا اظہار کرنا ہوتا ہے یہ اسی تعظیم کا بیان کرنا ہوتا ہے اسی تعظیم کی ترغیب دینا ہوتا ہے اسی تعظیم کا عملی اظہار ہوتا ہے تو گویا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بناتا ہے وہ اس تعظیم کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں